بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آزاد کشمیر کے سیاسی صورتحال اور اس سلسلے میں تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں دیکھا یہ گیا ہے کہ بڑا سخت ایک ریٹیلیشن ایک اگریشن عوام میں موجود ہے اور ٹھیک بات بھی ہے آپ کے جو مسائل ہیں آپ کے جو مطالبات ہیں وہ بڑے جائز ہیں آپ سران کی مرات سے لے کے بجلی کے بل سے لے کے آٹے ایپے سبسیڈیٹی اور ساری چیزیں بلکل جائز ہیں بلکل درست ہیں لیکن ایک چیز جو دیکھنے کو ملی کہ بہت سارے پولیس والوں کو میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ ویڈیوز بیرہا اس طرح کی آ رہی ہیں کہ بہت سارے پولیس والوں کو مارا گیا تشدد کا نشانہ بنایا گیا مختلف اوچی جگہ اسے اٹھا کے نیچے پھینکا گیا اور اس طرح کی چیزیں اور یقیناً مظاہرین کے ساتھ بھی یہی سلسلہ پولیس والے کو جہاں موقع ملے گا وہ اسے مارے گا اور ہم زفر آباد میں یہ سلسلہ تیز ہے باقی تو چلو تو گزارش خدمت یہ ہے کہ سٹیٹ کے پولیس والے ہیں ان کے گھر میں بھی بجلی کا بل آتا ہے انہیں بھی آٹا کھانا ہے اور وہ بھی افسران کی جو مراد ہیں وہ ان سے تانگ ہیں بلکہ وہ تو زیادہ تنگ ہیں کیونکہ انہیں پروٹوکول دینا پڑتا ہے اور سارے سلسلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سٹیٹ کا کوئی بھی پولیس والا ہے وہ اس کے مسائل اور آپ کے مسائل میں کوئی زیادہ فرق نہیں اس کا اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ ایک لاجیکل ایک جائز کاز کے لیے اس بچارے کو یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کو ڈیوٹی دینی پڑ رہی ہے اور جو اس کا ذاتی خواہش ہے اس کے اگیس جانا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ نوکری چھوڑ نہیں سکتا اس کے گھر میں بھی بچے ہیں نظام ایسا آپ جانتے ہیں اللہ حد تک کیسے ہیں ملک کے تو گزارش یہ خدمت یہ ہے کہ جناب اگر کوئی پولیس والا غلطی سے آپ کے ہتے چڑھ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا صلوق مت کیجئے کہ وہ کوئی کافر ہے یا انڈیا سے آیا ہے وہ مسلمان بھائی ہے ہمارا اور ساتھ ہی ساتھ وہ سٹیٹ میں ملازم بھی ہے اور آپ کے بہت سارے رشتدار پولیس میں ہیں وہ کسی کا بھائی ہوگا کسی کا کزن ہوگا اور اس طرح کا تو کائنڈلی ان کے ساتھ تھوڑا آرام سے پیش آئیے تھوڑی نرمی دکھائیے اور زیادہ تر کوشش یہ کریں کہ اگر کہ وہ کئی آپ کے ہاتھ چڑھ بھی جاتے ہیں تو آرام سے انہیں جانے دیں اور ان کے ساتھ تشدد مت کریں کیونکہ وہ اپنی ذاتی معاملات سے آپ کے اگینسٹ نہیں آئے ہوئے یہ ان کا ڈیوٹی ہے اور کرنا پڑتا ہے انہیں میں سمجھتا ہوں تو آپ بھی سمجھئے اور کوشش کیجئے کہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے اور کچھ پولیس والے یا کچھ لوگ جو آپ کے اگینسٹ ہیں وہ آپ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو کائنڈلی ان کے ساتھ طریقے سے تہذیب کے ساتھ بیہیو کریں اور اس طرح کا حالات مت بنائیں کہ وہ پریشان ہو جائیں یا وہ مطلب ان کو مارا جائے جس طرح میں نے ایک دو پولیس والوں کا دیکھا ہے کہ وہ شہید بھی ہو گئے اس میں مارے گے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے مطلب بجلی کے لیے آپ پوری نیشن کا یہ قوم ہے کاز ہے لیکن ایک لائٹ کے لیے یا اس طرح سے جان لینا یہ ایک بڑی سخت بات ہے کچھ پولیس والے مارے گئے میں ان کے ساتھ دکھ میں شریک ہوں کچھ مظاہرین پہ بھی تشدد کیا گیا وہ برے حال میں ہیں کچھ مظاہرین کا سنا ہے کہ وہ بھی پریشانی کے عالم ہیں اور کچھ گرفتار بھی ہوئے ہیں وہ سارا سلسلہ مس کہنا بس یہ چاہتا ہوں کہ خوش اس صبح بھی سے آرام سے سکون سے ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ معاملات آل کریں اور تشدد سے پریز کریں اپنی چیزوں کو توڑنے سے پریز کریں کیونکہ یہ آپ کی پروپٹی ہے جیسے کہ وہ گاڑی توڑی گی ایسی کو گاڑی یا کوئی انتظارگاہ یا گورمٹ کی بلڈنگ یا ایسے معاملات توڑ دیں کہ وہ گورمٹ نہیں ہے وہ آپ ہی کا سامنا آنے سارا تو اپنی چیزوں کی خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے آرام سے ٹیبل پہ بیٹھ کے حال ہو جائے اور فائنلی کوئی بھی معاملہ جو ہوتا ہے اس کا آخری حل ٹیبل پہ ہی ہوتا ہے تو جتنے جلدی آپ حکومت کو ٹیبل پہ لے آئیں گے اور آپ لوگ ٹیبل پہ جائیں گے جتنے جلدی یہ معاملات حال ہو جائیں گے اور مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تینکیو سو مچ اللہ حافظ